خبر یہ ہے کہ ہنگری کے چھوٹے سے کسوے میں ہاتھ سے تیار کی گئی دنیا کی سب سے بڑی کتاب سامنے آ چکی ہے اس دیوہیکل اور بھاری بھرکم کتاب کو کھولنا کسی ایک شخص کے بچ کی بات نہیں ہے بلکہ اس کام کے لیے چھے افراد کی ضرورت پڑتی ہے ہنگری کے قریب ڈنپیسٹری نامی گاؤں کی آبادی صرف تین سو افراد تر مشتمل ہے لیکن یہاں دنیا کی سب سے بڑی کتاب رکھی ہے روایتی کاغذ سازی کے باہر باپ بیٹے بیلا ورگا اور کائلو ورگا نے کئی سال کی محنت کے بعد دوہزار دس میں یہ کتاب کو کمل کی تھی ہمارا نازک فطری اصاصے کے عنوان سے بنائی گئی یہ کتاب اب بھی دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے جسے ہاتھوں سے بنایا گیا ہے اور کھولنے کے لیے ایک دو نہیں بلکہ کام ات کم چھے افراد کی ضرورت پڑتی ہے برسوں کی محنت کے بعد بننے والی کتاب کا وزن ایک ہزار چار سو بیس کلو گرام اور اس کی لمبائی چار اشاریہ ایک آٹھ میٹر اور چڑائی تین اشاریہ سات سات میٹر ہے تین سو چیالیس افاتر مشتمل دنیا کی سب سے بڑی کتاب میں ہنگری کے جانوروں اور پیڑ بودوں کا تذکرہ ہے جسے خوبصورت تصاویر سے سجایا گیا ہے کتاب کے لیے پرانے زمانے کے روایتی طریقے سے کاغذ کی تیاری عمل میں لائی گئی اور اس سلسلے میں خاص میزے اور سامان توزلینڈ سے منگوایا گیا اور کتاب کی جلد کے لیے کمڑا ارجنٹینہ سے خریدا گیا جبکہ اس کی پرنٹنگ کے لیے آرڈر پر ایک بڑا پرنٹر بنوایا گیا چھپائی کے بعد اس منفرد کتاب کے سارے کنارے لیزر شواؤں سے تراشے گئے ہیں